اور اب نشپکشی نیوز میں بات چار جون کی سب کچھ تیہ ہے یا پھر کہیں کچھ بھے ہے کیونکہ پانچ میں دور کے مدان کے ساتھ ہی جیت کی دعویداری تیز ہو گئی ہے پی اے موڈی نے دعویٰ کیا کہ کینڈرے میں ایک بار پھر سے ان کی سرکار بننا تیہ ہے لیکن کانگریس نے اسے پردان منتری نریندر موڈی کا بھے بتا دیا ڈر بتا دیا وہیں اروند کے جوال اور اکھیلیش شادب نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ اس بار انڈیا کا سوپڑا ساف ہو جائے گا دیش میں انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنے گی پوری میں روڈ شو کے سریعے شکتی پرداشن اور پھر کٹک سے کمال کھلنے کا اعلان پی اے موڈی نے اوڈیسا میں ستہ پریورتن کے ساتھ ہی کینڈر میں اپنی ہیٹرک کی منادی کر دی لیکن کانگریس نے اسے پی اے موڈی کے جھلاہت بتا دیا کہ پچی سال بعد اوڈیسا نیا اتحاس رتنے جا رہا ہے اوڈیسا میں دس جون کو بھاجپا کا پہلا سیے شپت لے گا یہ تیہ ہے اور آپ کے آسیروات سے تیسری بار موڈی سرکار دلی میں شپت لے گی یہ بھی تیہ ہے دو کرنوں کے بعد ہی کانگریس پارٹی کا ماننا تھا کہ کانگریس پارٹی اور انڈیا جن بندن کے گھٹک دلوں کو ایک پشت اور ملنائک محمد ملنہ تیہ ہو چکا ہے چار تاری سے اور یہ جو پرخان منتری ہیں جو پرچان کر رہے ہیں جو جھوڑ کی مہاماری پھیرا رہے ہیں یہ نیمارتوان پرخان منتری کے ہونے پر میں ایسا کیوں کہتا ہوں کہ یہ وشواس کہاں سے آیا جو راجنیتی سے نہیں جڑے ہوئے ہیں ایسی سمسطھائیں ناغریس سمسطھائیں یہ بھی ہم کو جانتاری حاصل ہوئی پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انیس تارک کے بعد یہ مرتبان قرآن منتری کی بھاشا میں بھاری پرزاو آیا بھاری مرتبان بگال میں ٹی ایم سی اور پورے دیش میں انڈی گڑھ مندان یہ پہلے پست تھے پانچوے چرن میں یہ پراست ہو چکے ہیں اور چار جن کو یہ سماپت ہوتے دکھائی دیں گے انڈی گڑ بندن کے بکھرنے کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے اتنی بڑی سنکھیا میں آپ کا آشیروہ یہ ساپ ساپ کہہ رہا ہے پھر ایک بار پورے دیش کے اندر بہت گصہ ہے میرے سے نکھوا لو چار تاریخ کو موڈی جی کی سرکار نہیں بن رہے یہ دکھرا پوری طرح سے بکھرائے میں اچھے دن آنے والے ہیں موڈی جی جانے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں چار تاریخ کو انڈیا کا ڈھونڈن کی سرکار بنے گی آم آدمی پائٹیو اس کا حصہ ہوگی اور دلی والوں دلی کو کون رہجے کا درجہ دلائیں گے وہ سمیدھان بننا چاہتے ہیں ہر ویبستہ کو بدلنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں چار سو پار لیکن اس بار جنتا انہیں ہرائے گی ہار کے جائیں گے یہ چار سو سیٹیں ہیں یہ بعد میں سمجھ میں آیا اگر لوگ سوا میں پانسو تیتالیس سیٹیں ہیں تو بتاؤ چار سو پار کتنی سیٹیں بچی ایک سو تیتالیس سیٹیں ہیں یہ چار سو پار ایک سو تیتالیس سیٹیں کی بات کر رہے تھے ایک سو تیتالیس سیٹوں کی چار سو سیٹوں کی بات نہیں کر رہے تھے اور یاد رکھنا اس بار دیش کی ایک سو چالیس کروڑ جنتا ان کو ایک سو چالیس سیٹیں کے لئے بھی ترسا دے گئے چار تارک کو کاؤنٹنگ ہے چھے تارک کو رہول بابا نشچی تروپ سے ویکیشن کرنے جانے والے ہیں ایک اور ہر چھے مینہ ویدیش میں چھکٹی کرنے والے رہول بابا ہے اور دوسری اور تیش سال تک دپاولی کے دن بھی چھکٹی لیے بغیر سینہ کے جوانوں کے ساتھ مٹھائی کھانے والا نریندھ مہود ایک اور ایک اور آرکشن کو سنڈکشن دینے والے نریندھ مہودی ہے اور دوسری اور مسلمانوں کو آرکشن دے کر ایسٹری ایسٹی او بیسٹی کا آرکشن چھننے کا پریاس کرنے والی کانگریس پارٹی ہے نہ کیول بدلہ بارہ ہے سرکار کو بدلے گی بدلے گی ان کا منتری منڈل بھی بدلے گا منتری منڈل کے ساتھ ساتھ میڈیا منڈل بھی بدل جائے گا بتاؤ منتری منڈل کے ساتھ میڈیا منڈل بدلے گا کہ نہیں بدلے گا اور پچھلے دس سالوں میں آپ نے ان کی ہر بات جھوٹی دیکھی ہوگی راہول بابا نے چوبیس کے چناؤ کی شروعات بھارت جوڑو یاترہ تے کی تھی میں آج آپ کو کہہ کر جاتا ہوں چار جن کے بعد راہول بابا کو کانگریس ڈھونڈو یاترہ نکالنی پڑے گی کانگریس ڈھونڈو یاترہ دوربین لے کر بھی کانگریس دیکھنے والی نہیں ہیں چوبیس کے چناؤ میں سرسا سے لے کر سونی پت تاک پنچکولا سے پلول تاک اور ہر جگے مودی جی کا وکاس کا کمل کھلنے والا ہے بھائیو بینو یہ دس سال میں سب سے تیجی سے وکاس کرنے والے راجوں میں سے ہمارا ہریانہ ہے کہ ہر سیمائے جنتہ نے توڑ دی ہیں اور پوری طریقے سے سمرتھن کے لیے اور انڈیا گٹ بندن کے سمرتھن کے لیے نکل پڑی ہیں پوری جنتہ دکھائی دے رہی ہے سمرتھن دیتی ہوئی اور اس بار تو ابھی میں اور راہل گاندی جی انڈیا گٹ بندن کے کارکم میں الہاباد اور فون پور گئے تھے ہم لوگوں نے دیکھا امید سے زیادہ سمرتھن والے لوگ دکھائی دینے لگے اتنا سمرتھن اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ آئے اور جیسے جیسے چھناو آگے بڑھتا جا رہا ہے ہر چھرڑوں میں ہر چھرڑ میں جنتہ کا گصہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے پشبنگال میں پیم مودی نے ایک بار پھر کانگریس کے منیفیسٹوں کا حوالہ دیا راہل گاندھی پر مسلموں کو آرکشنر دینے کے وعدے کا الزام لگایا لیکن کانگریس نے بھی پوچھی ڈالا کی آخر پدھان مطری پد کی گریمہ کب سمجھے لیں جھوٹ بولنا کب چھوڑے گی سوشل میڈیا پر کانگریس کے سرجادے کا ایک ویڈیو دیکھا ہے یہ بات بڑی گمبیر ہے میں آپ سب سے کہتا ہوں میری اس بات پر گوھر کیجئے میں میڈیا والوں کو خاص کہتا ہوں جن میڈیا والوں نے جن ایکو سسٹم نے یہ گوھر سمپردائی وادی لوگوں کی چمڑی بچانے کا کام کیا ہے وہ بھی جڑا کان کھل کر کے سن لیں یہ ویڈیو گیارہ بارہ سال پرانا ہے یہ کانگریس کے سہجادے کا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں کانگریس کے سہجادے کھلے آم کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی مسلمانوں کو آرکشن دے گی دیش کا راجہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو میرا آپ کا تو نقصان تو ہو رہا ہے وہ ہو ہی گیا دس سال آنے والی پیڑیوں کا وہ نقصان کرتا ہے وہ اس دیش کے راجہ نے کیا ہے اس لئے دس سال انٹائر پولیٹیکل سائنس ڈلی وشیدہلے میں روم ایکو نہیں لگتا ہے پتہ نہیں کس یونیورسٹی میں یہ ڈگری ہے جو پران منطری کو ملی ہے انٹائر پولیٹیکل سائنس یہ ایسی ڈگری ہے صاحب کہ آپ کو ویرودھی دل کا مینیفیسٹو بینا پڑھے آپ اس کے بارے میں انرگل بولنا شروع کرتے ہیں جیسا کہ پران منطری نے بولنا شروع کیا ہمارے مینیفیسٹو کے بارے آپ دس سال سے ستہ میں ہیں آپ اپنی بات کیجئے ہماری نندہ کیجئے مہلو جی کی نندہ آپ کو کرنا بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کی برابری ان کے پاؤں کی دھولی کے برابری آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ ان کی نندہ کیجئے لیکن اپنے دس سال کا لیکھا جو کھا بھی تو پترکاروں کے سامنے رکھئے بیش کے ووٹر کے سامنے رکھئے جس کے سامنے آپ پھر سے ووٹ مانگنے گئے ہیں لوگ سبھا کے سات میں سے پانچ چرنوں کا چناف سمپن ہو چکا پر ابھی دو چرن کے چناف ہونے باقی لیکن NDA اور انڈیا نے ابھی سے پونڈ بہمت کے دعویداری شروع کر دی دونوں خود کے جیت اور ویروہدھیوں کا سوپڑا ساف ہونے کی منادی کر رہے ہیں ڈیورو ریپورٹ نیوز 24